نوکری پکی کرو تنخواہیں بھی بڑھاو وابڈا پیغام یونین کا وابڈا ہاؤس کے سامنے دھرنا تیسرے روز میں داخل الاؤنس بڑھانے اور ہاؤس ریکزیشن کی معتلی کا نوٹفکیشن واپس لینے کا مطالبہ حکومت کے خلاف ناربازی سمن آباد میں لکڑی اور کوئلے کے گودام میں آگ لگ گئی پولس کے مطابق چار بچوں سمیت دس افراد شدید زخمی ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا ریسکیو کے مطابق زخمیوں میں تیس سالہ عبیر اٹھائیس سالہ سعید خان چودہ سالہ وحاب خان بارہ سالہ جلال خان سمیت دونہ معلوم افراد شامل پانچ زخمیوں کی حالت نازک سگیاں پول کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر راکھ ریسکیو کی چار گاڑیاں آگ بوجھانے میں مصروف بیگم کورٹ چوک کے قریب آل ڈیپو پر آتش زدگی لاکھوں کا نقشان ریسکیو کی گیارہ گاڑیوں نے آگ بوجھائی بھارت نے دو پاکستانی قیدیوں کو رہا کر دیا بہاون لگر کے محمد شریف اور کراچی کے محمد حنیف واگا باورڈر کے راستے پاکستانی حکام کے حوالے حکومت ہے تقریباً لٹی جا رہی ہے امبیران چھڑی جا رہی ہے سب کارستانی ڈاکمہ اور چوروں حکمرانوں کی تھیں ابھی ان کو ایک سال موقع دینا چاہیے بیس سو بیس میں ہم ان کے مطلق فیصلہ کریں گے بجلی جیڈی وادری ہو بھی ظاہر ہے اس ہاڈے کو پہنچ تو باہر رہے گی اور جندے پانچ سات بچے گی انہوں کس طرح فورڈ کرے گا یہ پھلوا خودکوشی بھی اتریں گے اور کیا کریں گے تیل مہنگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں گیس کے بعد پیٹرول کا چکہ بجلی کا جھٹکا عوام کی جیوو پر ایک اور ڈاکہ بجلی اکیاسی پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے سارفین پر پانچ ارب دو کروڑ کا بوش ڈال دیا اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا حکم تفدیلی سرکار نے تعلیم بھی مہنگی کر دی تعلیم کی روشنی بھی تاریخ ہونے کا قدشہ درسی کتب کی قیمتوں میں سولہ فیصد اضافہ مفت کتابوں کی فراہمی کامل سوست روی کا شکار پنجاب ٹیکسٹ بک بورٹ کی شاہ کردہ کتابیں مارکٹ نہ پہن سکیں والدین اور بچے سستی کتابوں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے مہنگا علاج، مہنگی دوائی، غریبوں کی دوہائی عدویات کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج عوام پہلے ہی مہنگائی کے سونامی میں بہرہی ہے قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی درخواست کا مطن عدویات میں اضافے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع ڈالر کی غیر یقینی صورتحال سرافہ مارکٹ بھی پریش کر گئی رواہ ہفتے سونا دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا ہو گیا ایک طولہ تہتر ہزار تین سو روپے کا ہو گیا جائیدات کی خاطر اپنا خون سفید بیٹی ماں کے دشمن من گئی کہانہ میں بیٹی ماں کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش بیٹی اور قبضہ مافیہ گھر میں گس کر کاتون پر بہیمانہ تشدد کیا فوٹیش لاہور نیوز نے حاصل کر لی تشدد کرنے والا فرد لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا آمیر گجر نکلا قتل یا خودکشی شادرہ میں گھر سے لڑکے کی لاش برامد نوجوان کی شناخ ارمان فیصل کے نام سے ہوئی سر میں گولی لگنے سے ہلاکت ہوئی پولس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی شمالی چھاو نے نیو آفیسر کالونی میں گنڈے نالے سے لاش برامد احلاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش نالے سے نکالی دو چار نہیں تین سو ڈاکو پولس کے لیے درد سر بن گئے پولس ڈاکو کو گرفتار کرنے میں ناکام پولس کی تیار کردہ فہرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی ڈکیتی کی وارداتے کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز پولس کی بڑی کاروائی تین کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا تاجر ندین بازیاب اغوا میں ملوث پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے زیر استعمال کیری ڈبا بھی برامد ڈی آئی جی انویسٹگیشن ڈاکٹر اینام وحید کی پولس افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس چار ماہ کے دوران اندھے قتل کے ساتھ کیسی سٹریس کر لیے ملزم گرفتار ڈاکٹر اینام وحید مغویت آجر نے میڈیا کے سامنے پولس کی خارکردگی کو سراہا انویسٹگیشن جو ہے یہ بہت ہی اہم شعبہ ہے لیکن انفارچولیٹلی یہاں ایڈیشنل آئی جی صاحب بیٹھے وہ محسوس نہ کریں تو ہمارے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو انویسٹگیٹنگ آفیسرز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انویسٹگیشن کیسے کی جاتی ہے اور ان ایڈیمیسٹیبل اور ایڈیمیسٹیبل ایوڈنس پہ کیا فرک ہوتا ہے منانوے فیسر پولس افسران کو تو معلوم ہی نہیں تفتیش کیسے کی جاتی ہے انویسٹگیشن کا بنیادی مقصد شواہد کو جمع کرنا ہے انویسٹگیشن میں رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تفتیشی افسر سپلیمنٹری بیانات درش کرنے کے بجائے شناخت کریں صاف اور شفاف تفتیش ہوگی تو ملزم سزا سے نہیں بچ سکے گا انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا چیف جسس طاہور ہائے کورٹ سردار شمیم آمد خان کا ججز کی تربیتی ورک شاپ سے خطاب پولس افسران کی بھی تقریب بشکت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے پولیس وہی ہوگی لیکن وہ کام کسی اور انداز سے کرے گی ہم نے اپنے انداز بدل لی ہے ہم نے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کی ٹھان لی ہے اب لوگ پولس کی شکایت نہیں تعریف کریں گے کوشش ہے عوام کو گھر کی دہلیس پر سہولیات دیں اب شریف شہریت آنے جانے سے گھبرائے گا نہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں تحصیل کی سطح پر بھی خدمت مراکز قائم کریں گے آئی جی پنجاب عمزت جاوید سلیمی کا پولس خدمت مراکز کے حوالے سے تقریب سے خطاب صدر انجمن تاجران آل پاکستان خالف پرویز کی زیر سدارت تھنگامی جلاس صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود پڑ پر قاتلان عاملے کی مضمت بہتر گھنٹے میں مقدمہ درجنا کرنے پر لاہور کو جام کرنے کی دھمکی گھنٹے پانی کے ٹریٹمنٹ کا منصوبہ پنجاب حکومت کی انوکھی منطق ایک منصوبے کی ارازی ڈی نوٹی فائے کر کے دوسرے کے نام پر منتقل ریور راوی پروجیکٹ کی ارازی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مقتص کر دی گئی راوی کے مقام پر تین سو پندرہ اکڑ ارازی کو ویسٹ وارٹر کے لیے استعمال کیا جائے گا پنجاب حکومت کے عالی سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے پنجاب وارٹر پالسی پانی میں بہ گئی سرکاری بابو بزدار حکومت کو چکمہ دینے لگے کابینہ سے منظور پنجاب وارٹر پالسی میں ساف پانی اور نکا سے آپ کے نقاض تھی شامل نہیں ترمیمی پالیسی کے لیے متعلقہ محکمو کو بیس اپریل کا الٹیمیٹم مل گیا سانیہ مارل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کیس میں ہنگام آرائی کرنے کا معاملہ ہائی کھوٹ کا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو تحریری طور پر غیر مشروط معافی نامہ جمع کروانے کا حکم جسس محمد قاسم خان کی سربراہی میں تین ڈوکنی بینچ نے ہنگام آرائی کیس کی سماعت کی ہمیشہ عدلیہ کا اعترام کیا توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا ہنگام آرائی نہیں کی صرف اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا ہے احمد عویس کا عدالت میں بیان لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیاں کا ایکشن جوہر ٹاؤن میں بولیوارڈ میں سڑک پر پڑے شگاپ کو بھر دیا گیا اللہ ہو چوک کے قریب سڑک بیٹھنے سے تین فٹ چوڑا اور چھے فٹ گہرہ گڑھا پڑا گیا ٹرافک کی روانی شدید متاثر نہیں اعتظامیاں نے اطلاع ملنے کے بعد کئی گھنٹے کے بعد مٹی سے گڑھے کو بھر دیا شہباز اب کریں گے پرواز میک مداخلہ نے نامی سیل سے نکال دیا نوٹفیکیشن جاری ہائی کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے نام نکالا میک مداخلہ شہباز شریف چند روز تک لندن روانہ ہوں گے سابق وزیرعالہ لندن میں اپنی بوٹی کی اتیمارداری کریں گے اپوزیشن کی ریکیوزیشن پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس گیارہ اپریل کو تل سپیکر پروے زلاحی نے اپوزیشن کے مطالبے پر اجلاس بلالیا مہنگائی اور امن و امان سمیت دیگر مسائل پر بحث کا امکان جہار ٹاؤن میں خیابان فردوسی کو سگنل فری بنانے کے منصوبے میں اہم پیش رافت محکمہ محولیات نے منصوبہ شروع کرنے کے لیے انو سی جاری کر دیا درخت کارٹنے اور دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے پی اچے کا انو سی ضروری قرار چھ ماہ میں دس ہزار درخت لگائے جائیں گے شہر کو کلین ان گرین بنانے کے لیے تمام ادارے متحرک کنٹورنمنٹ بورڈ لاہور کی جانب سے آگاہی واپ کا احتمام رہائش سمیت تاجران کو صفائی سترائی سے متعلق آگاہی دی گئی سی او کنٹورنمنٹ بورڈ عمران گلزار بولے ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے کے لیے سب کو کردار دا کرنا ہوگا شہری شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور پننے قوالی کو نئی جہتوں سے روش اناس کرانے والے غلام فرید سابری کی آج پچیسویں برسی سابری برادران کی پڑھی ہوئی قوالیاں میرا کوئی نہیں تیرے سوا پاشدار حرم اور بھردو جھولی میری یا محمد نے ریکارڈ شہرت کمائی غلام فرید سابری کو انیس سو اٹھتر میں صدارتی ایوارڈ برائے حسنکار کردگی سے بھی نوازہ بیا موسیقی